الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اوہے دردو سب سب خیر و حافظ ہوں گے آج ہمارا بوسٹرہ فائیف کا لیکچر نمبر فورٹی تھری ہے جس کے اندر ہم کلیپسیبل پینل کریئٹ کرنا سیکھیں گے دوستو آپ نے بڑی بڑی اوفیشل ویب سیٹس کے اوپن نیوز کے لیے ریلیٹری جو ہے وہ کلیپسیبل پینل دیکھیں ہوں گے کچھ اس طرح کے دیکھیں پہلی نیوز ہوتی ہے وہ ایک کلیپس بنا ہوتا ہے پھر دوسری ہوتی ہے پھر تیسری ہوتی ہے آپ نے جونسی نیوز پڑھنی ہوتی ہے جس نیوز کی آپ نے ڈیٹیل دیکھنی ہوتی ہے آپ اس نیوز کے اوپر کلک کرتے ہو تو اس طرح بیوٹی فول سا ایک کلیپسیبل پینل شو ہوتا ہے اور اس کے نیوز دیٹیل ہوتی ہے جیسے آپ اس کے اوپر اگین کلک کرتے ہو وہ آپ اس سے ہائیڈ ہو جاتا ہے اسی طرح آپ کسی دوسرے پر کلک کرتے ہو تو وہ شو ہوتا آپ اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہو اس کو بند کر دیتے ہو پھر آپ تیسرے پر کلک کرتے ہو اس کو بند کر دیتے ہو تو اس طرح کیا ہوتا ہے دوستو ہمارے پاس multiple collapsible panel بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایک تو website چھوٹی ہو جاتی ہے minimizer ہو جاتی ہے مطلب یہاں پہ دیکھو نا area cover ہو جاتا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرو گی صرف یہ تب ہی آپ کو شو ہوگا جب آپ اس کے اوپر اگر کلک کرو گی آپ اسے ہائیڈ ہو جائے گا اور تھوڑی جگہ لے گا تو اس طرح دوستو ہم collapsible panel بنا کر بہت زیادہ content جو ہے وہ ہائیڈ کر سکتے ہیں اپنی website کا پیج چھوٹا کر سکتے ہیں تو اس سے بہت ہی جو ہے beautiful بھی یہ لگتا ہے اور ہمیں فائدہ بھی بہت ہوتا ہے تو چلیں start کرتے ہیں یہ collapsible panel ہم کیسے بنا ساتے ہیں تو سب سے پیج کو refresh کرتا ہوں یہ دفعہ f5 جو shortcut کی ہماری اس کو ہماری پریس کیا اپنے کی بورڈ سے اور یہ پیج ری فریش ہو گیا ہم چلتے ہیں یہاں پہ collapsible panel کس طرح سے بنانا ہے وہ چکھاتا ہوں تو سب سے دوسروں ہم یہاں پہ ایک ڈیو لے لی اور اس ڈیو کو left right سے مارجن دینے کے لیے میں class container use کروں گا اور اس کو top سے مارجن دینے کے لیے میں empty hyphen 5 use کروں گا اب اپنی اس ڈیو کے اندر collapsible panel بنا ہم کس طرح سے بناتے ہیں اس کے لیے دوستو آپ کے آپ کی مرضی ہے آپ وہ جو آپ کو collapse پینل کی ٹائٹن نظر آ رہا تھا اس کو آپ کسی button میں بھی بنا سکتے ہو آپ کسی anchor tag کے اندر بھی بنا سکتے ہو تو میں آپ کو دونوں طریقوں سے بنا دیتا ہوں تو سب سے پہلے ہم نکے کیا یہاں پہ ایک لیا button اور اس button کے اندر میں لکھ دیا open collapse اپس اپن کل اپس اور اس button کے بیوٹیف بنانے کے لیے میں اس کو class دیتا ہوں boost trap کی ڈی این اور اس کے ساتھ ڈی این ہائی فن primary ڈی ایس کا color set کر دیا میں نے blue اس کے بعد جب میں اس button کے اوپر click کروں تو کیا اپن ہو ہمارا collapse اپن ہو تو اس کے لیے ہم یہاں پہ لکھیں گے attribute data ڈی ایس ہائی فن ڈی ایس ہائی فن ڈی او ڈی ڈی ای ڈی ایٹ ڈی ای کووال ٹو اور اس کے اندر آپ لکھتے ہو collapse جب آپ اس کو ٹو گل کرو button کو تو آپ کا collapse جو ہے وہ open ہو جائیں اب یہاں پہ آپ کے پاس multiple collapse ہو سکتے ہیں تو آپ کے پاس کس collapse کو target کرنا تو اس کے لیے میں پاس یہاں پہ ایک attribute کرنا ہے ڈی ایس ہائی فن ڈی ایس ہائی فن ڈی ایس ایپن اس کے اندر ہم اپنے کلیپس کی آئی ڈی بتاتے ہیں ابھی میں نے کلیپس نہیں بنایا تو میں کیا کروں گا میں اس بند کے لیچے آپ کلیپس بنانے جا رہا ہوں دوستو کلیپس کیسے لاتے ہیں اس کے لئے سمپلی ہم ایک ڈیپ لیتے ہیں اور اس ڈیپ کو آپ نے سمپلیس سے ایک کلاس دے دی نہیں ہے کلیپس کے نام سے تو یہ ہم نے کلاس دے دی کلیپس تو یہاں پہ سپیلنگ رہوں گا ہم نے لیکھیں کلیپس آنا تھا اس کے بعد دوستو وہ آپ نے جو آپ نے کلیپس بنایا ہے بنایا اس کو آپ نے ایک سپیکسیفک یونیک آئی ڈی دے Bus مائے کولیپس اور یہ جو آپ نے آئی ڈی دے یہ آئی ڈی آپ نے کس کو دے دنی ہے اپنے اس ڈیٹا بی اس تارگیٹ Romania کو یہاں پہ آپ نے یہ آئی ڈی معاقلید بنایا دی اور اس ڈی کی ش橙وٹو پہ آپ نے있ے ہائیش سمبل لگا دی روز گاوں گا کے اندر کیا ڈٹے لکھنی ہے وہ لکھنے کے لیے سمپلی میں یہاں پہ ایک پیرا گراف لے لیتا ہوں اور اس پیرا گراف کے اندر میں لورم کا ایک ٹیکس اٹڈ کر لیتا ہوں رانڈم سا تو یہ دیکھیں میں نے لورم کا ٹیکس اٹڈ کر دیا کچھ اس طرح سے اور اس کے بعد میں نے کیا کہ یہاں پہ پیرا گراف کو لیفت رائٹ سے سٹائل وہ کرنے کے لیے جسٹیفائی کرنے کے لیے میں یہاں پہ اننسیسی کروں گا سٹائل اٹریبوٹ اور یہاں پہ لکھوں گا اٹریبوٹ ٹیکسٹ آلائن پراپٹی یوز کروں گا اور اس کی ویلیو کیا ہوگی میرے پاس جسٹیفائی کچھ اس طرح سے اس کو سیف کیا چل کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ بن گیا کہ نہیں آف آفیس کیا ریفرش اور یہ دیکھو یہ بٹن بان گیا جب میں اس کو اوپر کلک کرتا ہوں ہمیں ایک کلیپس شو ہو رہا ہے اور جب میں اگین کلک کرتا ہوں اس بٹن کے اوپر دیکھ کلیپس جو ہے وہ ہائیڈ ہو رہتا ہے تو یہ سیمپل سی کلیپس بان گیا اب دوستو آپ اسی سیمپل کلیپس کو آپ نے ابھی بٹن کے ذریعے کیا کہ جب آپ بٹن پر کلک کرتے ہو پھر یہ کلیپس اوپن ہوتا ہے آپ اس کو اینکر ٹیکس بھی بنا سیتے ہو وہ کس طرح سے اس کو دیکھو پھر یہاں پہ فان آپ پہ یہ سارا بٹن کر دیا یہاں پہ آپ اینکر ٹیک اپنے اس کو لیپس کو یہ آپ نے نیچے کلپس بنائی دیو Maple اس کو شو اور ہائیڈ کرنے کے لیے آپ یہاں پہ اینکر ٹیکس بھی لے سکتے ہیں تو آپ نے سیمپلی یہاں پہ اینکر ٹیک لے لیا اور اینکر ٹیکن کیسے کرتے ہیں اس کے لیے آپ نے اینکر ٹیک انتر جو بھی لکھنا ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں تو جیسے آپ نے لکھ دیا open American collapse open collapse اور اس anchor tag کے اندر آپ نے simply اس کو تھوڑا چھبنا میں کل انہوں کو اس کو کلاس دیکھنا ہے ڈاو还是 اور اس کے ب fer آدم آدم ہم نے اس کا ح source خاص ر 130 خاص رہی格 کرنی بھیج ہے اپنے اس حسر کے اندر اپنے اس یا دیکھا کلیپس giant آئی ڈی پاس کر دینے پی کے ایڈے رہز ہو اپنے اس کو یہاں پہ رہنپہ حسر و کے اندر حسر兩گ سے آئی ڈی اور اس کے بعد اب تھے اہ impacto بٹن میں اس میں کیا فرق ہے کہ بٹن کے اندر دوستو ہم کسٹ میں پاس کرتے ہیں ایک ایٹریبیٹ کے اندر جس کا نام ہے ڈیٹا ھائیپن بی ایس ھائیپن 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 لیکن انکر ٹائی کے اندر وہ وائٹریبیٹ ہم نیز کرتے بلکہ ہم اس کی جگہا پہ یہ ایچڈیف فوق اپنگ جیچی کلک دیکھا ہو اور یہ دیکھنے پاند کی شئر justified ہیں اگر آپس کو باناتا نے ایک ساتھ ملٹیبل داریگر Spencer اب آپ کیا ساتھ ہے میرے دیملمی موگتا ہے تو یہ بات یار رکھئے گا دوستو جب آپ نے ایک سے زیادہ کلیپسیبل پینل ایک لیسٹ کی فارمی برانے ہو تو اس کے لیے ہم سب سے بلے ایک ڈیو لیتے ہیں اور اس ڈیو کو آپ نے سمپل ایک آئیڈ دینی ہے اکارڈین کے نام سے اکارڈین اکارڈین کے نام سے اپنے اس کو ایک آئیڈ دینی ہے یہ اکارڈین ہم یوز کرتے ہیں تب آئیڈ جب ہم نے کیا کرنا ہو ملٹپل کلیپسیبل پینل ایک بلانے ہو تو آپ نے کہایا ہے یہ سمپلی ایک دیو لیتے ہیں اور اس ڈیو کو کیا آئیڈ دینی ہے اکارڈین اب اس ڈیو کے اندر دوستو آپ نے اس کو بیوٹیفل شیپ دینے کے لیے یہاں پر ایک کارڈ لیں گے تو آپ نے یہاں پر ایک دیو لیتے ہیں میں نے اس سے بہلے آپ کو کارڈ سکھائی ہوگا کارز کیا ہوتی ہیں تو آپ نے کارڈ لینے لیتے ہیں یا آن تمہارا یا نہ آششا Niagara لیکن زیدور اس کو اللہ اور اس لایک نہیں اور لکھر انڈر میں ایک سbons اور اللہ روی اللہ ایک نقصہ خیض کا یہ انگر ٹیک کے اندر میں نے کیا بھی لکھ دیا میں نے کہا کلیپس ایبل گروپ آئیٹم نمبر وان یہ لکھ دیا اور اس انگر ٹیک کے اندر میں نے اس کو بیوٹیفل بننگ لی اس کو بوسٹ ٹائپ کلاز دی بی ٹی این اور اس کے بعد میں نے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اچرف دے دیا اور اچرف کے اندر میں آپ کیا پاس کروں گا اپنے کلیپس کی آئی دی پاس کروں گا وہ بھی میں نے ایک collapse بنایا نہیں ہے جب بناوں گا پھر میں اس کی id پاس کروں گا اس کے بعد میں نے یہاں لکھا data-bs-toggle equal to collapse collapse یہ لکھتی ہے اب دوستو سمپلی اپنے کیا ہے آپ نے ایک accord بنایا ہے اور اس accord کے header کے اندر آپ نے ایک anchor tag لگا لیا اب یہ آپ کا ہوگئے card header اب card header کے نیچے ہم بنائیں گے card body لیکن card body کو بنائیں گے ایک collapse تو یہ ہم نے پہلے div بنائی اور اس div کو آپ نے یہاں پہ کلاس دے دنی ہے collapse کی اور یہ جو collapse والی دوستو div ہے اس کو آپ نے کس div کے اندر بنائنا ہے اپنے اس card والی div کے اندر یعنی card ہے اپنے div لینے اور اس کو اپنے کلاس دنی ہے collapse کی اور ساتھ ساتھ اس کو ایک id دے دنی ہے کوئی بھی آپ id دے دو جیسے آپ نے دیا collapse 1 collapse او این ای وان ٹھیک ہے یہ لکھ دیا اب یہ جو id ہے اپنے یہ id کو پاس کر دنی ہے اپنے href کو اپنے انکر ٹیک اندر یہ جو href ہے اس کو ہیش کا سیمبل کا گا گیا یہاں پہ اپنے ای وی ای ڈی پاس کر دنی ہے اور اس کے بعد اپنے اس collapse کے اندر وہ جو آپ نے پہلا گراف لکھنا ہے اس پہلا گراف کو ہم direct نہیں لکھیں گے بلکہ اس کو card body کے اندر لکھیں گے اس کے لئے میں نے پہلے ایک ڈیو لی اور اس ڈیو کو میں نے یہاں پہ ایک کلاس دے دیتا ہوں card body card hyphen body اور اس card body کے اندر جو ہے آ کر میں نے کیا کیا یہاں پہ ایک پیرا گراف لے لیا یہ پیرا گراف لے لیا اس پیرا گراف کے اندر میں نے جسٹی فائے یہ لکھ دیا ہم نے اس کے بعد دوستو آپ نے یہ جو ابھی یہ جو آپ نے collapse بنایا ہے اس collapse کو آپ نے کیا کرنا ہے ایک attribute دینا ہے data hyphen bs hyphen parent کیا آپ نے بتانا ہے اس کا parent کون ہے دوستو یہ جو collapse آپ نے بنایا ہے اس کا parent کون ہے یہ accordion یہ جو آپ نے اوپر سب سے پہ top کے اوپر accordion بنایا تھا کہ آپ نے یہ والا accordion والا جو id ہے یہ پاس کر دنی ہے کس کو اپنے اس collapse کے parent کو یعنی میرے یہ جو collapse ہے اس کا parent کون ہے یہ میرا accordion ٹھیک ہے جی لیں جی آپ کا بن گیا جناب ایک collapse بن گیا اب آپ نے کہنا ہے اس collapse کو duplicate کرنا ہے کیسے duplicate کرنا ہے اس کے لیے آپ نے یہ جو chord والا دیو ہے یہ جو chord accessory div ہے اس کو duplicate کرنا ہے ک Chart والے div دے کہاں سے start ہو رہی ہے یہاں سے start ہو رہی ہے اور یہ Car والے div end ہو رہی ہے یہاں پہ تو آپ نے اس کو اتنا اتنا copy کیا صرف blev Metroid emot já 66 womb copy کا accordion کو copy نہیں کرنا کیونکہ اکارڈیاں کے اندر رہتے ہوئے اس کے اندر رہتے ہوئے آپ نے ملٹی پل유 جو پیسٹ کرنے تو یہ میں نے کارڈ کپی کیا اور یہ اکارڈیاں والے ڈیوrole اکارڈیاں دیو qui اب آپ نے ان کے آئی ڈیز بھی چینج کرنی ہے تو یہ میرا پہلا collapse ہو گیا۔ یہ میرا دوسرا collapse ہے اس کی میں id یہاں بھی رکھوں گا 2 تو یہاں بھی رکھوں گا 2 تو یہاں بھی رکھوں ڈو 3 ڈیو ڈzon اٹھیک ہے جی اور یہاں بھی رکھوں گا item number 2 اور اس کے بعد نیچے آ کر یہ میرا collapse number 3 ہے تو اس کو یہاں پہ ڈیو ڈی دوں گا 3 thre 3 اور یہاں بھی رکھوں گا item number 3 کر دیا ہمارے پاس اکارڈین بن چکا ہے اگر آپ نے تین سے زیادہ بنانی ہو تو آپ کیا کرو گے وہی طریقہ یہ پورے کارڈ کو کپی کرو گے اور اکارڈین کے اندر اتنی دفعہ ڈپلیکٹ کرتے جاؤ گے جتنے آپ کو کلاپسی بل پینل چاہیے تو میں نے تین بنا لیا ہے اب میں اس کو ایک دفعہ ریفرش کرتا ہوں پہلا یہ ہے اس کو اپر کلک کرتا ہوں یہ پہلا اپن ہو جاتا ہے پھلے 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 کلک کرتا ہوں میں پھلے کلیابم اس کو کشی سکھ کریں اور دوسم Arist Evil ، جو میں پہلا گیا پہلا میں آپ کو کلیب سے عانی ہوگا ہے جس کو اب کو بڑی فعل شہ کرنا جس کو آپ کو بڑی خلیت ادی جو پھلا پہلا میرا لوگیا کلیاب میں شام کے خللی ریفرٹ آپ نے اس کو لیپا آپ کو کو کسھ کرنا ہے اس کو کہلے ایک اللہ کریں گے شو تو جب دوستو آپ اپنے کلیپس کیس والی ڈیو کے اندرے کو اٹلاس یوز کرتے ہیں شو تو یہ کیا ہوتا ہے یہ والا کلیپس جو ہے بائی ڈیفارل آپ کو اب شو ہوگا یعنی کلیپس نمبر ون بائی ڈیفارل شو ہوگا یہ دیکھو ایفرش دیکھو کلیپس نمبر ون بائی ڈیفارل جو ہے وہ شو ہوگیا اب اگر آپ اس کے اپر گینر کلک کرو گے تو وہ حافظ